سب پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج لکس معاملے میں کچھ پیش رفت کی کہ اسیمبلی میں جو بزنس ہے اس میں تھوڑا سا کچھ کانڈکٹ صحیح ہو تو وہ تو ایک طرح میتر سے شکریہ اس کیلئے ایک سیپ کیجئے لیکن یہ کس طرح پرومٹ ہوا کیا خیال آیا آپ کو کہ فائنلی اب ہو جانا چاہیے دیکھیں میرا خال ہے پرائیم نیسٹر ہمیشہ اسی چیز کو پروموٹ کرتے رہے ہیں اور کہتے بھی رہے ہیں سب کو کہ بڑا ہیلڈی ڈیبیٹ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ یہ ایک کوسٹن آر جب یہ رول ابھی آپ امنٹ کر رہے ہیں جس میں نے کہا ہے ایک کوسٹن آر جس میں پرائیم نیسٹر خود آ کے تمام لوگوں کا جواب دیا کریں گے اسیمبلی ارکان کا تو اس طرح یہ گفتگو رہتی تھی لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارے جو پوزیشن ہے اس کا جو رویہ ہے وہ کافی جہا رہانہ شروع سے رہا ہے ابھی نیچری جب اس طرح کا ایک رویہ رکھا جاتا ہے اگر آپ پہلے دن سے جب ہم پرائیم نیسٹر کا الیکشن ہوا اور اس کے بعد پھر وہ خطاب کر رہے تھے تو اس سے ایک جو ہے ٹون سیٹ کی انہوں نے جو اس وقت کا جو پارلیوانی سال ہے اس کے بعد جب یہ پکڑ دکھر شروع ہی اس کی جب یہ نائب نے پکڑ دکھر شروع کی تو پھر انہوں نے مل کی کہا کہ یہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب پرائیم نیسٹر جو ہیں وہ سیاسی کوئی انتقام دے رہے ہیں درہی سار پوائنٹ ہے کہ ان کا تو کام ہی جا رہی آنا ہے ان کا کام محبت تو ہے نہیں انہوں نے تو یہی کام کرنا ہے وہ اپوزیشن ہے وہ تو اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں لیکن گزارش یہ ہے نا کہ آپ اب حکومت میں ہیں آپ کو بھی اپنا کام صحیح کرنا ہے اپنے آپ کو دیفینڈ کرنا ہے اچھا لیے ہاں اس میں تو ہو گیا میری اور محمد علی درانی صاحب کی دیفینڈ کرنا پڑا گا کون سے درانی صاحب محمد علی درانی صاحب کی ایک گزارش بڑے دن سے چل رہی ہے وہ یہ کہ آپ کے لیڈران آپ کے منسٹرز یہ ٹی وی پہ آنے کا کیا شوق ہے نہیں ٹی وی تو جب آپ ان کو ایڈوائیڈ کرتے ہیں تو آتے ہیں نہیں سیر آپ کا تو کام ہے نا ٹی وی پہ آکے اپنی پارٹی کا یا حکومت کا جو جو پوزیشن ہے اس کو پریزنٹ کرنا ویری گوڈ آپ اور طریقے سے کرتے بھی ہیں الحمدللہ آپ کے میں کنگریٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نہایت مدبر اور طریقے سے اس چیز کریں لیکن آپ کے منسٹرز نے ماضی میں آکے منہ ان کا کام نہیں ہے ٹاک شوز پہ جا کے بیٹھ کے ایک گھنٹہ کرنا اس سے تفاق کریں گے یا نہیں دیکھیں جی یہ تو ریکوائرمنٹ ہے پروگرام ٹو پروگرام وہ کہتے ہیں فارمیٹ سیٹ کیا ہوا ہے تمام پروگرام میں کہ جی آپ کا منسٹر بلکہ کمپلین ہے کہ منسٹر نہیں ہاں دے ہونسٹی کیونکہ میرا یہ کام ہے تو کہ میں نے تمام پروگرام میں فیل کرنے ہوتے ہیں ہمارے ہمارے جی وہ کہتے ہیں جی منسٹر نہیں آتا تو پروگرام کی جو ہمارا جو ہے کنسرن رہتا ہے بلکہ جس پروگرام میں میں جاتا ہوں مجھے انوائیڈ کرتا اس کے بعد پھر وہ ہمارے پروڈیسر آ جاتے ہیں کہتے ہیں یا ربنا اپنے بندی بھیج دیا کرو درانی صاحب میرا میرا پوائنٹ ہے کہ جس طرح آپوزیشن کا کام تو آپوزیشن کرنا ہے میڈیا کا کام تو ریٹنگ لینا ہے درانی صاحب آپ اس پہ نہیں میں اس میں آپ کی جو افتخار آپ نے جو بات کہی اس میں کمپلشن ہوتی ہے یہ میں مانتا ہوں کہ جی جائے جائے اس میں میری بس ایک درخواست ہے اور سجیشن بھی ہے کسی حد تک وہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک برادرانہ مشورہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی پوری کوشش ہے اور آپ کو شاید یہ اندازہ ہو گئی کہ اپوزیشن اس وقت عوام کی بھی اپوزیشن ہے اور آپ کی بھی اپوزیشن ہے اور وہ اپنے ماضی سے کو کور کرنے کے لیے ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں اٹینشن اس طرف نہ جائے جس طرف آپ اور عوام لے جانا چاہتے ہیں اس وقت حکومت کی جو ضرورت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جلد از جلد ڈیلیوری کی طرف آئیں اور ان باتوں پہ بات کریں جو ہم فیوچر میں آپ نے ڈیلیور کرنی ہے اور آپ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں اور وہ ایشوز جن پہ کنٹروورسی جنریٹ ہوتی ہو اس کی طرف جانا آپ کی ضرورت نہیں ہے ان کی ضرورت ضرور ہے تو اس کے اوپر ہم نے ہمیشہ یہی تجویز دیا ہے اور ابھی بھی ہم یہی تجویز دیں گے کہ میڈیا کو اویرنیس کی حد تک انفرمیشن کی حد تک استعمال کیا جائے میڈیا کو ایکسپوز کرنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال نہ کیا جائے اور زیادہ بولنے سے بعض وقت حکومتیں اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیتی ہیں تو یہ ہماری سجیشن ہے درخواست ہے اور آپ بہت اچھی سجیشن ہے جی اور آپ بہت ہونسٹلی اس کو آپ کی اپیرنسز جو ہوتی ہیں وہ ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ کتنی کوشیس ہوتی ہیں بس کوشیس اپیرنسز جو ہیں وہی اس وقت حکومت کی ضرورت ہے ٹکراؤ اور لاؤڈ اور بس اپنے اندیے اور اندیشے اور امکانات پہ بات کرنے کے بجائے ایکشنز پہ بات کرنے کے بجائے ہماری گزارش کی وجہ یہ ہے کہ عمر صاحب نے کچھ پہ انٹرویوز دیئے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکانومی پہ کچھ اس کے ایفیکٹس ہوئے نیگٹیف پوزیٹیف کی میں بات ہی نہیں کرتا کہ میں بلکل آپ سے آپ ایک سمبھلے ہوئے آدمی ہیں سمجھدار شخص ہیں تو میں اسی طرح آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اور جس طرح اگر منسٹرز آ کے یہ ٹی وی پہ انٹرویوز دیں گے چالیس چالیس پچاس پچاس منٹ کے جیسا محمد لی درانی صاحب نے فرمایا کہ جتنا بولیں گے اتنا غلطی کا چانس ہوتا ہے اور ہمارا تو کام ہے میں بھی ایک اینکر ہوں سر میرا تو کام ہے آپ کو ٹی وی پہ لا کے اپنی ریٹنگ بنانا آپ سے بریکنگ نیوز لینا آپ کو چھیڑ چھاڑ کرنا آپ کو خسانہ لیکن اس وقت پاکستان جس سیچویشن میں ہے جس آس امید میں ہے بڑا دل کٹتا ہے جب کانٹرویورسیز کریئٹ ہوتی ہیں تو یہ اتنا سا میرا اور ہم دونوں کا بلکہ یہ گزارش تھی اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہے تو پھر میں اگلے موضوع پر چلوں یہ بلکل بہت اچھا آپ کا میرا خیالہ سیجیشن ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں لیکن آپ بتا ہے سٹارٹ میں انیشل ٹی رنگ پرابلم ہر پروسس کے ہوتے ہیں ہم نے بھی کوئی بائی سٹال جو ہے اپوزیشن کی ہے اور گریجولی بھی آر ٹرائنگ تو سٹل اپ تی نوم جو ہے کہ بینگ مور پلائٹ ان یو نو ابزاربنگ ہوں اور زیادہ آپ افیکٹیوڈی ایکشن کر رہے ہوں اور میرا حال ایکشن کر بھی رہے ہیں ہم نے نا جی ایک ویب سیٹ لانچ کی تھی جو ہماری ہنڈرڈ ڈیز کو ٹراک کر دیا ہے وہ سیلخ اکاؤنٹیبیلٹی میکنزم ہم لے کے اپنے وزراء کے لیے اور اداروں کے لیے اور اسی طرح پھر ایک پرائیم منسٹر نے لانچ کیا ویب پورٹل جو ہے سٹیزن پورٹل جو کی شکایات کے لیے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم جو مین ایجنڈا ہے ڈیلیوری والا اس طرف جائیں لیکن انفورچنیٹی درانی صاحب نے بالکل صحیح ایڈنٹیفائے کیا کہ پوزیشن کا تو جو جسے کہتے ہیں کہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈیسٹریک کرے گارمنٹ کو اور انفورچنیٹی ہم تھوڑا بہت ہو بھی جاتے ہیں سر آپ اسی اگلی بات نہیں کہنا چاہ رہے میں کہہ دیتا ہوں اور میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فسا کے بریکنگ نیوز لے کے ریٹنگ لے وہ آپ کا ضروری نہیں کہ ہمدرد ہو یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں میں بحیثیت ٹی وی اینکر یہ کہہ رہا ہوں یہی سمجھداری ہے یہی سمجھداری ہے اور آپ نے کہا کہ ہم اس کو مروت کا معاملہ ہوتا ہے ایک مروت لگتا ہے